اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی حب کے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج بہت ہی زبردست بلیچ کے ساتھ جو پولر سیکریٹس ہیں اور آپ کے پولروں کی چھٹی ہونے والی ہے کیونکہ جو میں نے ان کا سیکریٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور اس کے ریزلٹس بھی بہت کلاسک ہوں گے آؤٹ کلاس ہو گیا اس کا ریزلٹ تو ویورز اس کے لیے آپ کو زیادہ پیسو کے بھی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ کا یہ فیفٹی روپیز آپ کے لگیں گے اور آپ کا بہت زیادہ فیر کلر ہو جائے گا بہت زیادہ گلو کلر کیونکہ آج کل جو ہے پولر کے لیے اتنا ٹائم نہیں نکلتا دن بھی چھوٹے ہیں ونٹر ہے اور پولروں میں سردی میں دل بھی نہیں کرتا کہ پولر وغیرہ میں جائے لیکن آج کل فنکشن چل رہے ہیں شادیوں کا سیزن ہے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ نے شادی پر بھی جانا ہے اور چاہتے ہیں کہ فیز گلو کرے چمکے اور آپ بہت گورے گورے نظر آئے تو ویورز آپ کو پولروں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اتنے پیسے بھی خرج کرنے آپ نے آج میں آپ کو وہ پولر سیکرٹ گھر میں ہی بتاتی تو چلتے ہیں ریمن جی کی طرف جو ان کا سیکرٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے جی آپ نے یہ تھرٹی روپیز کی پیچ یہ ہے بلیچ یہاں سے مجھے تھرٹی کی ملی ہے اگر آپ باہر سے لیں کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے ایک شیمپو بھی فری ہے اگر آپ اس کو باہر سے پرچیز کریں گے تو آپ کو جسٹ ٹوانٹی روپیز کیے ملے گی ٹھیک ہے ویورز اس کے ساتھ تو شیمپو ہے نا اس لیے یہ تھرٹی کا ہے یہ منی پیک ہے یہ اگر تو دو لوگ چاہے فیس پر اگر کرنی ہے تو دو لوگ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف پیچ اسی برینڈ کے آپ بلیچ لیجئے گا بلکل نہیں جو آپ کو کیر کی آپ کے پاس ہے وہ آپ لے سکتے ہیں کوئی سے بھی بلیچ آپ لے سکتے ہیں اس میں تو یہ دیکھیں ذرا یہ شیمپو کا ایک پیکٹ ہے اس وجہ سے تھوڑا اسی ایکسپنسیو ہے تو آپ اگر بزار وغیرہ سے لیں گے تو جس میں شیمپو نہ ہو تو وہ آپ کو ازیرے تھرٹی روپیز کی مل جائے گی اس میں بلیچ ہے اور ایکسیلیٹرز ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے جب اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں let's start تو اس کے لیے آپ نے ایک باول لے لینا ہے باول آپ کو چاہیے اور ساتھ میں آپ نے پلاسٹک کا سپون لینا ہے آپ اس کے لیے پلاسٹک کا ہی لیجئے گا یا آپ کریسٹل وغیرہ کبھی کچھ لے سکتے باول بھی جو کریسٹل کا لے یا پلاسٹک کا لے لیکن آپ نے سٹیل کے برطن اس کے لیے بلکل یوز نہیں کرنے اس سے کیا ہوگا کہ بلیچنگ جو ہمارے ایفیکٹس ہوں گے وہ ہمیں نہیں آئیں گے آپ نے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ویورز اب میں اس کی بلیچ کٹنگ کرنے لگی ہوں اس میں ایڈ کرنے کے لیے جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے ویورز بہت اچھے ریزلٹ آئیں گے آپ کیئر کی بلیچ لے سکتے ہیں آپ کوئی سے بھی بلیچ ایون کہ اگر آپ مینی پیک نہیں لے سکتے ہیں آپ کے پاس بڑی بلیچ ہے وہ لے لیں لیکن آپ کے ساتھ میں پولر سیکرٹ شیئر کروں گی تو ویورز آپ نے کہیں نہیں جانا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیچے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیچے گا تاکہ ہم ایک دوسرے سے ملتے رہے اور میں آپ کے لیے بہت اچھے ریوڑیس لے کر آتی رہوں تو ویورز یہ جو آپ نے ایکس لیٹر اس میں ڈالنا ہے پاؤڈر ہوتا ہے یہ پاؤڈر فارم میں آپ نے اس کو اپنے فیس کے کارڈنگ ڈالنا ہے اگر تو آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو بہت تھوڑا آپ کا اس کے اندر ایج ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا ہی سی کونٹیٹی جائے گی اگر آپ کی سکن جو ہے نارمل ہے تو بے شک اس کے پورا پیکٹ اس میں ڈال دیں یہ میرے پاس زیادہ چلا گیا ہے اس کو میں تھوڑا سا کم کروں گی پھر اس کے اندر ایج کروں گی تو کیونکہ میری بھی سکن اتنی وہ نہیں ہے نارمل نہیں ہے سینسٹیو ہے تو میں اس میں تھوڑا ہی ایڈ ایکسلیٹر کروں گی ٹھیک ہے نیکسٹ انگریڈیٹ جو اس کے اندر چانے والا ہے وہ ہے سودھنگ نوشن سودھنگ نوشن سوفٹ ٹچ کا ہی آپ یوز کیجئے گا یہ اس کے زیادہ اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو کہا تھا ففٹی روپیز میں آپ کا سب کچھ ہو جائے گا لیکن ویورز اگر آپ اس کو لے لیں گے تو یہ آپ کے سال چل سکتی ہے دوسرا جو انگریڈیٹ ہے وہ سوفٹ ٹچ کا سکن شائنر ہے جو اگر آپ کے پاس سکن شائنر نہیں ہے تو اگر ٹرانسپیلنٹ ایلو ویرا ہے اس کے ریپلیس میں آپ ایلو ویرا ایج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کو گلوئنگ سکن ہوگی نیکسٹ انگریڈیٹ اس میں ویٹیمن کے یہ وائٹننگ کیپسول جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا ریزلٹ آئے تو اس کے اندر دو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ نے پھر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ایک جو بیوٹی پولر کا جو مین سیکرٹ ہے وہ ہے ایوری جی دیسلے کا آپ کے پاس کوئی بھی ڈرائی ملک ہو سوکھا دودھ جو ڈرائی ہوتا ہے ملک ڈرائی ملک اس کے اندر ایڈ کریں ایک چمچ یہ جو ہے یہ پولر کا سیکرٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے پولر والی یہی اپنے بلیچ میں ڈال کر آپ سے پیسے ہزاروں پر لے لیتی ہے اور کیا ہوتا ہے اگر ہم گھر میں بلیچ کر بھی لیتے ہیں اگلے دن ہماری وہ فیس پر گلو نہیں آتا جو پولر میں ہم کروا کر ہمارے فیس پر گلو آتا ہے جو تھوڑے دن پر قرار بھی رہتا ہے تو ویور جب آپ نے یہ والی بلیچ اپلائے کرنی ہے تو آپ کے پولر والا ریزلٹ آئے گا اور دیر پاس کا ریزلٹ رہے گا آپ کے فیس پر اگلے دن سے اس سے اگلے دن بھی نیکسٹ ہے آپ کے فیس پر گلو اور شائن ایسے ہی رہے گی جیسے آپ نے پولر سے کروایا تھا ٹھیک ہے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ نے جب اس کو مکس کرنا ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو اس کے اندار لمس ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں جتنا اچھا مکسنگ ہوگی ہمیشہ کی طرح میں آپ کو بتاؤں گی کہ جتنی اچھی جو بھی مکس چوروز کو ٹیکسچر کو جتنا اچھا مکس کریں گے اتنا ہی آسم اس کے ریزلٹ آئیں گے سارے انگریڈیٹ اس میں ایڈ ہو چکے ہیں بہت اچھے سے ایک کریمی فارم سی بن جائے گی یہ بلیچ کی ہماری ٹھیک ہے اور کسی بھی چیز کو اس میں سکپ نہیں کرنے کریے گا نہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ وہ والا ریزلٹ تو آیا ہی نہیں خیر میں آپ کو اس کو اپلائے کر کے اس کا ریزلٹ بھی چیک کرواتی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کا ریزلٹ بھی کتنا آسم ہے ٹھیک ہے جی آپ نے فیس پر اس کو 15 منٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے سودھک لوشن جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے وہ اسی لیے ایڈ کیا ہے کہ کسی کی سکین جو ہوتی ہے نارمل ہوتی ہے سینسٹیف ہوتی ہے کسی کی سکین تو جو سینسٹیف سکین ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی سکین ہیل کرتی ہے اور اگر آپ کے فیس پر پیمپلز وغیرہ ہے تو انیٹیٹ نہیں کرے گی یہ سونک لوشن اسی کے لیے ہوتا ہے اور سکین شائنر جو اس میں ایج کیا ہے وہ ویورز آپ کے فیس پر بہت زیادہ گلو لانے کے لیے ہے اور اب میں آپ کو اس کے اوپر اپلائے کر کے دکھاتی ہوں ایک ہینڈ پر اور دوسرا ہینڈ میں آپ کو میں چیک کرو ہوں گی کہ اس پر کیسا ریزلٹ ہے تو آپ اس کے ریزلٹ خود چیک کر لیجئے گا آپ نے اس کی ٹھیک سی لیئر اپنے ہینڈ پر اپلائے کرنی ہے ٹھیک ہے جی تاکہ بال بھی جو ہیں ہمارے فیس کے گولدن گولدن ہو جائے اس لیے آپ نے بہت اچھے سے اس کو اپلائے کرنا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو فیس پر اپلائے اگر آپ کے دل ویسے تو جو جو انگریڈیٹ ایج کیا ہے وہ آپ کے فیس پر ایریٹیٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور اگر لیٹس پوس کے آپ کو ایریٹیشن فیل ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا چیک کر لینا ہے اور پھر وہ جو سودھنگ گلوشن ہے بعد میں آپ نے اس کو واش کر کے ہلکہ ہلکہ آپ نے سودھنگ گلوشن لگا لینا ہے فیس پر تو آپ کے بہت اچھا ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہے جی اور ریڈنس بھی نہیں آئے گی اب میں آپ کو اس کا ریزلٹ چیک کروا دیتی ہوں سی ریزلٹ پندرہ منٹ کے بعد میں نے واش کیا ہے ہینڈ کو اور اب میں آپ کو اس کا ریزلٹ چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اس کا ریزلٹ ہے یہ جس پر اپلائے کیا ہے اس کا ریزلٹ اور یہ جس پر اپلائے نہیں کیا دونوں میں ڈیفرنس آپ کے سامنے ہیں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنے آسم ریزلٹ ہیں اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اب ملتے ہیں نیکس ریمیڈی کے ساتھ کوئی اچھے سی سیکریٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ